نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پہلی حدیث ہے اس عربی کو بھی یاد کریں عربی زبان کے اندر ایک ایسا لطف ہے ظاہر سی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ مبارک کلمات نکلے ہیں تو ان کلمات میں کتنی تاثیر ہوگی ترجمہ اور مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے عمل پر ثواب جب ملتا ہے کہ جب آپ نیت درست کریں گے عمل پر ثواب جب ملے گا جب آپ نیت درست کریں گے ایک آدمی صدقہ کرتا ہے اگر اللہ کی رضا کی نیت کرے گا تو اس صدقے پر عجر ملے گا اگر دکھلاوے کی نیت کرتا ہے کوئی عجر نہیں ملے گا نماز پڑھتا ہے اللہ کی رضا کی نیت کرتا ہے تو عجر ملے گا اگر یہ نیت نہیں کرتا کوئی عجر نہیں ملے گا تو یاد رکھئے گا کہ نیک عمل نیک عمل کے اندر نیک نیت کی جائے گی تو وہ عمل معتبر ہوگا اگر نیک عمل کے اندر بد نیت کی جائے گی تو وہ عمل برباد اور خراب ہو جائے گا اور اسی طرح سے زمن میں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر برا عمل کسی نے اچھی نیت سے کیا تو وہ اچھا نہیں ہوگا ایسا نہ ہو کہ آدمی یہ سمجھے کہ نیک عمل میں اچھی نیت کریں گے تو ثواب ملتا ہے اور نیک عمل میں اگر خراب نیت کرتے ہیں تو گناہ ملتا ہے عمل برباد ہو جاتا ہے لہذا برے عمل میں کوئی آدمی اچھی نیت کر کے عمل کرتا ہے اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا عمل شرط یہ ہے کہ وہ اچھا عمل ہو نیک عمل ہو تو نیک عمل کو کرتے ہوئے اچھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو عجر ملے گا بے انتہا عجر ملے گا آپ جب مسجد آتے ہیں یہ نیت کریں میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا ثواب ملے گا آپ یہ نیت کریں میں دین کی بات سنوں گا اس کا الگ ثواب ملے گا آپ یہ نیت کریں اللہ پاک کی زیارت کرنے جا رہا ہوں الگ ثواب ملے گا آپ یہ نیت کریں کہ جب ہاں مسلمان کوئی مل گیا اس کی خیر خریت پوچھوں گا چلتے ہوئے کو سلام کروں گا اس کا الگ آپ کو عجر ملے گا آپ کوئی چیز گھر میں خرید کے لے کے گئے ہیں تو آپ جناب سلرحمی کی نیت کریں اور گھر والوں کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں اس کی نیت کریں اس کا آپ کو عجر ملے گا تو حدیث کیا ہے انمال اعمالو بن نیات انمال اعمالو بن نیات انمال اعمالو بن نیات انمال اعمالو بن نیات کہ اعمال کا دار و دار انسان کی نیت پر ہے کہ ثواب آدمی کو جب ملتا ہے جب آدمی اچھی نیت کرتا ہے میرے عزیز دوست و بزرگو آخری بات اس کو یاد کرنے کا آسان اور سہل طریقہ یہ ہے کہ آپ چار چھے پانچ دس آدمیوں کو جا کے سنا دیں جا کے بتا دیں دیکھو نے یہ فضیلت جب بتائی کہ جس نے چالیس حدیثوں کو یاد کیا اور امت کو بتایا تو بتائیں اپنے گھر کے اندر بھی ایک بہت بڑی امت ہے اسے بھی بتائیے اسے بھی سمجھائیے اس کی بھی ضرورت ہے گھر میں خواتین ہیں بچے ہیں یہ بھی بچیاں ہیں ان کی بھی ضرورت ہے یہ بھی ایک امت ہے اس تک پہنچا دے اور عزیزوں کو اور اشتداروں کو کل جب آپ اپنے کل تو خیر چھٹی ہے جب آپ جہاں اپنے کاموں کی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں آپ جا کے دین کی بات بتائیں سمجھائیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو آپ پھیلائیں گے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہوگی کہ اللہ پاک سرسبد رکھے شاداب رکھے اس انسان کو جس نے میری ایک بات کو سنا اور اسے اس نے آگے تک پہنچایا انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہی و رضا نفسی و زنت عرش امداد کلماتی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزد دنیا و عذاب الاخرہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر علیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالی لنبیر امیر کریم و علی آلہ و صحبہ امتی اجمعین برحمت کے